موساد کے لیے پیدا ہونے والے نئے خطرے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے مائیکل کے نظریں مہرین کے چیرے پر مرکوز تھیں مائیکل کے خیال میں اس جیسی حسین لڑکی کے رفاقت اس کے لیے باعث فخر تھی لیکن مہرین سے ملاقات میں اس کا ایک اور مقصد بھی پنہا تھا اور گفتگو کے دوران اس کا یہ مقصد بھی سامنے آ گیا ایک انقلابی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے مجھے واقعی عجیب سا لگ رہا ہے مائیکل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چھے خون مہرین نے الکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا انقلابی میں نہیں ہوں مائیکل انقلابی تو پیٹرک اور اس کے دوست ہیں کامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں مائیکل نے اس کی بات کاٹ دی لیکن وہ لوگ مجھے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے پیٹرک اگرچہ میرا بہترین دوست ہے لیکن اس نے مجھے کبھی بھی اپنی کسی میٹنگ میں نہیں بلایا مجھے پیریس آئے ہوئے تقریباً ڈیر سال ہو چکا ہے لیکن پیٹرک اور الفریڈ کی سوا اس گروہ کے کسی شخص کو نہیں جانتا مہرین کی سبز آنکھیں ستاروں کی طرح چمک اٹھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹرک کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم اس کی بہن کے ذریعے انقلابیوں کے اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تم واقعی بہت چلاک ہو مائیکل گورڈن یہ بات نہیں ہے مہرین مائیکل نے کہتے ہوئے اینکھ اتار کر میز پر رکھتی پیٹرک کا ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ہاں جانتی ہوں مہرین کے ہنٹوں پر شریر سی مسکراہت آگئے لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ تم انقلابیوں کے اس گروہ میں شامل کیوں ہونا چاہتے ہو میری معلومات کے مطابق امریکیوں کو تو یورپ میں رونما ہونے والے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے یہ درست ہے کہ ہر امریکی کو یورپ کے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی لیکن میں نے جن حالات میں پرورش پائی ہے وہ مجھے ایسے معاملات میں دلچسپی لینے پر مجبور کرتے ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا نہ کہ میرا تعلق نیو جرسی کے ایک یہودی خاندان سے ہے میرے والدین مجھے سچا یہودی اور ڈاکٹر قانوندان یا انجینئر بنانا چاہتے تھے لیکن ویت نام کی جنگ نے میری زندگی کے راستے بدل دیے ویت نام مہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن تم تو اس وقت بہت چھوٹے ہوگے ویت نام کی جنگ سے تمہارا کیا تعلق اس وقت تمہاری عمر کیا ہے پچیس سال مائیکل نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا میں اس وقت نو عمر تھا جب ویت نام کی جنگ کے خلاف امن مارچ اور مظاہرے شروع ہوئے تھے میں نے اگرچہ ان سرگرمیوں میں کبھی حصہ نہیں لیا تھا لیکن میرے ذہن میں کچھ سوال ضرور ابرتے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے بلاخر بعض ایسے حقائق میرے سامنے آگئے جن سے مجھے اپنے ملک اور اپنے معاشرے سے نفرت سی محسوس ہونے لگی اور وہ حقائق کیا تھے مہرین نے سوالیا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مثال کے طور پر امریکہ کی خارجہ پالیسی ہمیں کتابوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا عملی پالیسی اس کے بالکل برعاقص تھی مجھے یہ جان کر دکھ ہوا تھا کہ ہم آزادی اور جمہوریت کے تحفظ کی پالیسی پر گامزن نہیں ہیں اس کے برعاقص ایشیا اور جنوبی امریکہ میں ان قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو جمہوریت اور آزادی کا جنازہ نکال کر دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے ڈکٹیٹر اور فوجی جرنیل ہمارے تنخواہدار ہیں ہم تشدد اور دہشتگردی کی حمایت کرتے ہیں بات کرتے ہوئے مائیکل کی آواز قدر بلند ہو گئی تھی قریب کی میز پر بیٹھے ہوئے دو نوجوان عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے مہرین بیتل چسپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی مائیکل کی سیاہ آنکھوں میں چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اس کے چہرے میں مہرین کو کسی اور کی تصویر نظر آ رہی تھی وہی جذبات وہی باغیانہ اندازے گفتگو مہرین کے ذہن میں بلفاسٹ کا وہ واقعہ ابر آیا جس نے اس کی زندگی کی راہیں بدلتی تھی وہ مائیکل کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اپنا راستہ بدل لے کہیں اسے مائیکل کی میت پر بھی آنسوں نہ بہانے پڑے یہ خیال آتے ہی وہ کام پوٹھی اور اپنی اندرونی کیفیت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی پھر تم نے کیا کیا ان دنوں میں پلٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ تھا مائیکل نے اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا میں نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا کر حکومت کی اس پالیسی کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی تو میری پیشانی پر انتہا پسند ہونے کا لیبل لگا دیا گیا احتجاجی مظاہرے امن مارچ ریلیز اور جلوس شروع میں یہ سب کچھ بڑا سنسنی خیز لگا تھا لیکن رفتہ رفتہ میرے دوستوں کے تلچسپی کم ہوتی چلی گئی میں نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی پارٹی توڑ دی اور کچھ عرصہ بعد جنوبی امریکہ چلا گیا میرے ساتھ چار دوست اور بھی تھے ان میں سے دو لڑکوں کا تعلق شکاگو سے تھا ایک کا ڈیلاس سے اور ایک لڑکی کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا ہم تقریباً ایک سال تک ورجینیا اور دیگر علاقوں میں ٹھوکرے کھاتے رہے ہم فریڈم فائٹر کی حیثیت سے ان کے پہلو با پہلو ان کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے تھے اوہ کیا تم نے کسی ایسی لڑائی میں حصہ لیا تھا چھاپا ماروں سے رابطہ قائم کرنے میں اگرچہ کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی لیکن ہم انہیں یہ یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے کہ ہم ان کی طرف سے لڑنا چاہتے تھے انہیں امریکیوں سے نفرت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہر امریکی غاسب اور جارے ہوتا ہے انہیں ہماری ضرورت نہیں تھی مائیکل چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا بلاخر ہم پانچوں دوست الگ ہو گئے دو لڑکے تو نکارہ گوہی میں رہ گئے اور میں تیسرے لڑکے کے ساتھ امریکہ واپس آ گیا جبکہ ہماری ساتھی لڑکی آئرس میں ایک سیاہ فارم کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کسی حقیقی مارکے میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا مہرین نے کہا یہی سمجھ لو مائیکل نے جواب دیا امریکہ پہنچ کر میں نے پھر کالج میں داخلہ لے لیا تھا پھر یہ کا یہ کا انکشاف ہوا کہ یورپ اٹلی فرانس اور جرمنی میں ایک انقلاب جرم لے رہا ہے اس لیے یہ میں یہاں آ گیا میں نے اپنے والدین کو یہ بتایا تھا کہ میں پی ایم اے کے لیے یورپ کے انتہا پسند طلبہ کی تحریکوں پر چیسز لکھنے کے لیے جا رہا ہوں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خود کسی انقلابی تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہوں یہاں میری ملاقات پیٹرک اور الفریڈ سے ہوئی لیکن اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ جنوبی امریکہ کے چھاپا ماروں کی طرح انہیں بھی میری خدمات کی ضرورت نہیں ہیں میں ان گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ مائیکل آئرش ریپبلک آرمی یا ایسے ہی کسی جرمن گروہ میں شامل ہونے کو بے تاب ہیں لیکن اس کا خیال میں مائیکل میں وہ صفات نہیں تھی جو کسی انتہا پسند کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ پیٹرک اور اس کے دوستوں سے بہت مختلف تھا وہ لوگ اسے بگڑا ہوا رہی زیادہ سمجھ رہے تھے جو محض شوکیہ طور پر کسی انقلابی تحریک میں شامل ہونا چاہتا تھا مہرین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کندوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور اسے یقین دلائے کہ وہ ایک کٹھن اور دشوار گزار راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا وہ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ راستے نائد خطرناک ہیں جہاں زندگی کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہاں لوگ بے دردی سے ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور بالآخر ایک روز خود بھی کسی کی صفاقی اور درندگی کا شکار ہو جاتے ہیں خدا کے لیے ان راستوں پر چلنے کا خیال دل سے نکال دو اور امریکہ واپس چلے جاؤ میں اپنے سینے پر ایک ایسا داغ لگا چکی ہوں تمہیں اس آگ میں کودنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی مہرین یہ سب کچھ اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن ایک لفظ بھی مو سے نہ نکال سکی ان لوگوں کی سرد مہری کے بوجود تم نے حمد نہیں آری وہ اپنی اندرونی قیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی بلکل نہیں مائیکل کے ہنٹوں پر مسکرات آگئی لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یا بدیر میری خدمات کی ضرورت محسوس کریں گے مہرین کا چیرہ دھوہ سا ہو گیا یکا یک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا ہو وہ اسے روکنا چاہتی تھی خطرات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی لیکن الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے زندگی میں ایک مرتبہ پہلے بھی وہ ایسی کوشش کر چکی تھی لیکن اسے بری طرح ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے سختی سے کام لیا ہوتا تو ممکن ہے اس رات کیون بلفاسٹ کی گلیوں میں نہ مارا جاتا اس نے کیون کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کی سردرمیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا وہ لوگ بلا وجہ اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں لیکن کیون نے اس کی کسی بات پر کان نہیں درہا تھا اوہ مائیکل کی آواز سن کر وہ خیالات کے بھمر سے نکل آئی مائیکل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ریسٹورنٹ خالی ہو گیا ہے اور مجھے باتوں میں خیال ہی نہیں رہا مجھے افسوس ہے میرین میں تمہیں ڈینر کے لیے یہاں لایا تھا لیکن اپنی باتوں سے تمہیں بور کرتا رہا مجھے یقین ہے تم نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا تمہاری باتیں بڑی دلچسپ رہیں اور کھانا بے حد لذیذ تھا میرین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اب تم کہو گئی دیر ہو رہی ہے جلدی گھر جانا چاہتی ہو کیونکہ صبح تو میرے ہرسل میں حصہ بھی لینا ہے مائیکل بھی مسکرا دیا نہیں ایسی بھی دیر نہیں ہوئی میں کچھ وقت اور تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں میرین نے اس کے چہرے پر نظریں جمعتے ہوئے جواب دیا مائیکل کو اس جواب کی توقع نہیں تھی اگر واقعی یہ بات ہے تو میں تمہیں اپنا فلیڈ دکھانا چاہتا ہوں اگر تم برا نہ مانو تو میں ضرور چلوں گی میرین کے ہونٹھوں کی مسکراٹ گہری ہو گئی میرین کا یہ جواب بھی مائیکل کے لیے غیر متوقع تھا آدھے گھنٹے بعد فلیڈ میں داخل ہونے کے بعد جب میرین نے دروازہ بند کیا تو میرین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور جب میرین نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کے کندوں پر رکھ دیئے تو وہ اپنے پورے جسم میں ہلکی سی کپکپہٹ محسوس کرنے لگی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں بلکل یہی انداز تھا کیون کا کیون کا خیال آتے ہی وہ چشم تصور میں بلفاسٹ کے مردہ خانے میں پڑی ہوئی اپنے محبوب کیون کی لاش دیکھنے لگی کیون کی موت کے بعد اس نے کبھی کسی مرد میں دلچسپی نہیں لی تھی لیکن دو سال بعد جب میرین سے ملاقات ہوئی تو اس کے روپ میں اسے کیون کی تصویر دکھائی دی تھی اور اب میرین کا وہی انداز پا کر اسے بڑی شدت سے کیون یاد آنے لگا تھا رات دیرے دیرے پیتی جا رہی تھی کمرے کی پرسکون اور پرتاریخ فضاء میں ان دونوں کی الجی ہوئی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ دفعہ دن ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ بدحواس ہو گئے میرین جلدی سے لوٹ کر پلنگ کی سائٹ سے جا لگی وہ اس طرح گڑھ بڑھا گئی تھی جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو میکل نے سائٹ ٹیبل پر رکھے ہوئے ریڈیم ڈائل والے ٹائم پیس کی طرف دیکھا دو بج کر دس منٹ ہوئے تھے اس نے ٹٹول کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھانا چاہا تو میز پر رکھا ہوا ایشٹرے اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گر گیا بلاخر اس کا ہاتھ فون تک پہنچ گیا ہیلو وہ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے ناغوار سے لہجے میں بھولا دوسری طرف کی آواز سن کر اس نے ریسیور دائیں ہاتھ میں پکڑا اور بائیں ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ کا سچان کر دیا مائیکل کے چہرے پر الجن کے تاثرات تھے میرین بڑے وار سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی دفعہ تن مائیکل کی آنکھوں میں چمک سی ابر آئی اوہ الفریڈ وہ پرجوش لہجے میں بولا نہیں میں جاغ رہا تھا تمہاری کاج سے بلکل ڈسٹرب نہیں ہوا میرین اب بھی گوھر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ مائیکل کے تمام دوستوں کو تو نہیں جانتی تھی لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ یہ فون کال الفریڈ ملر کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی اپنے جاننے والوں کو اس طرح بے وقت وہی فون کیا کرتا تھا وہ کئی مرتبہ پیٹرک کو بھی اسی طرح حدیرات کو فون کر کے ہنگامی میٹنگز میں بلاتا رہتا تھا دوسری طرف سے غالباً کچھ پوچھا گیا تھا جس کے رد عمل کے طور پر مائیکل نے گردن گمھا کر میرین کی طرف دیکھا وہ ایک لمحہ کو اچکچایا اور پھر موت پیس میں بولا ہاں میں اکیلا ہی ہوں وہ دوسری طرف کی آواز سننے کے ساتھ سر بھی ہلاتا جا رہا تھا کیوں نہیں الفریڈ میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں مجھے تمہارے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی ہاں ہاں کیوں نہیں سمجھ گیا کل صبح کل صبح گارڈی لیون سٹیشن کے کیفے میں میں بلکل پہنچ جاؤں گا وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا پھر بولا کیا پیٹرک بھی وہاں ہوگا دوسری طرف سے غالباً کچھ کہا گیا تھا وہ معذرت آمیز لہجے میں بولا سوری الفریڈ تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو شب بخے مائیکل نے ریسیور رکھ دیا وہ اپنے آپ میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا یہ میری زندگی کی اہم ترین رات ہے وہ میرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا پہلے تمہارے ساتھ خوبصورت شام اور اب یہ فون کال بلاخر انہیں میری ضرورت پڑھ ہی گئی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا اب میرے خواب حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں میرین سیمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی الفریڈ کی فون کال سے وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاں کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں